موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طرح ایک اور سوال آتا ہے ہمارے ان دوستوں کی طرف سے جو اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں کام کی وجہ سے کچھ باہر کے ممالک میں کچھ کسی اور شہر میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ میں جب اپنی بیوی سے فون پر بات کرتا ہوں یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا جب وہ میرے قریب آتی ہے تو میری شرمگاہ سے کچھ قطرے نکلتے ہیں میں کچھ بھی جنسی حجان نہیں رکھتا ہوں تو بھی یہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میری کئی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں کیا اس حالت میں مجھ پر غسل کا کرنا لازم ہے اسی سے ملتا جوتا ایک اور سوال بھی لے لیتے ہیں جو بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ میری بیوی جب میرا ہاتھ پکڑتی ہے یا وہ جب مجھ سے میرے قریب آتی ہے بوسا لیتی ہے تو بہرحال میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتا پھر بھی کچھ دیر کے بعد چیک کرتا ہوں تو انڈر ویر وغیرہ میں کچھ قطرے معلوم ہوتے ہیں تو کیا مجھے غسل کرنا ہوگا تو دیکھیں اس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شہوت کے ساتھ اچھلے بغیر اگر لیسدار کچھ نکلے تو وہ مزی کہلاتا ہے منی نہیں ہوتی منی جو ہے نا وہ اچھل کے نکلتی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایجیکٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جسم میں ایک ڈھیلا پن بھی محسوس ہوتا ہے شہوت میں کمی بھی محسوس ہوتی ہے تو اگر مزی نکلے بغیر اچھلے لیسدار تو اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا غسل کا وجوب صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ شہوت کے ساتھ اچھل کر منی نکلے البتہ منی اور مزی یہ دونوں بزاتے خود نجس ہیں یعنی جس جگہ پر لگ جائیں اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے لہذا اگر آپ کے جسم سے نکلنے والا پانی منی نہیں اور شہوت کے ساتھ اچھل کر نہیں نکلتا تو اس کی وجہ سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا صرف وضو کر کے اور نجاست لگنے کی جگہ کو دھو کر نماز پڑھنا درست ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ نجاست اگر کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر ظاہر ہو جائے تو صرف نجاست کے لگ جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ کپڑے نجس ہو گئے یا جسم کا وہ حصہ جہاں نجاست لگ گئی ہے وہ نجس ہو گیا تو اس کو دھونا یا کپڑے کو دھولا یہ کافی ہوتا ہے غسل واجب تب ہوگا جب نجاست کا خروج ہو آپ میں سے یعنی منی جب آپ سے نکلے اس کے علاوہ اگر کپڑے پر لگ گئی یا بدن پر لگ گئی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا تو ہاتھ سے دھونے سے یہ پاک ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی